نمسکار دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ سہجن، سرگو، نگی، مونگا یا شیوگا اس کے بیج کیسے بوئے جاتے ہیں اور بیج بوتے سمائے یا پشچا کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو سب سے بہتر انکورن ملے اس کی کھیتی کے سمبند شروعات سے لے کر فصل کی کھٹائی تک جو بھی آیوجن ضروری ہے وہ پریکٹیکلی یعنی واسطوں میں کھیتوں میں اس کی تعمیل کر کے انہیں ہم ویڈیو دوارہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سنسلے کو آج ایک اور قدم آگے بڑھا رہے ہیں اس سے پہلے سواگت ہے آپ کا شیطی ادیوک چینل پہ ہماری اس کوشش کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کا سبسکرائب ضرور کریے تو شروعات کرتے ہیں بیج بونے سے پہلے چاہے وہ آپ نرسری کرنے کے لیے پولیتھن یا ٹرے میں لگا رہے ہو یا پھر سیدھا کھیتوں میں بو رہے ہو بیج اپچار کرنا بہت ضروری ہے بیج اپچار کیسے کرنا ہے اس وشہ پہ ہم نے ویستار میں ویڈیو بنایا ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا لیکن یہاں پہ ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ جانکاری ضرور دکھانا چاہیں گے کہ سادھارن سے دکھنے والی یہ بیج اپچار کی پرکریہ بیج انکورن اور پودھے کی وردی میں کتنا انوکھی ثابت ہو سکتی ہے یہ پرکشن جپان کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ایمرو ہے انہوں نے پرساریت کیا تھا یہاں پہ ان دونوں کٹوروں میں سویابین کے بیج لیے ہوئے ہیں بائے والے کٹورے میں جو بیج ہے ان پر کوئی بیج اپچار نہیں کیا ہوا ہے لیکن دہینے والے کٹورے میں جو بیج ہے ان پر جیوانو کلچر سے بیج اپچار کیا ہوا ہے یہ وہی جیوانو کلچر ہے جو ہم آپ کو بیج کے ساتھ فری میں مہیا کرواتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اسے دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوگے کہ بیج اپچار انکورن اور پودھے کی وردی کے لیے کتنا محتوپورن ہے اب دیکھتے ہیں بیج بوتے وقت کتنی گہرائی میں بونا چاہیے اور کیوں بیج بوتے وقت چاہے وہ آپ میڈ پہ لگا رہے ہو یا گڑھے کر کے لگا رہے ہو پرتیک چھید میں یا ہر ایک گڑھے میں دو دو بیج پات سنٹیمیٹر کی دوری پہ روپت کرے ساتھ ہی میں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیج کو ستح سے دو سنٹیمیٹر یعنی اپنے انگوٹھے کے ناکھون برابر کی گہرائی سے زیادہ نیچے نہ روپت کرے انکورن کے دو سفتہ بعد یا جب پودھا دس سے پندرہ سنٹیمیٹر اونچائی تک پہنچتے ہیں تو جہاں پہ ہم نے پرتیک چھید میں یا ہرے گڑھے میں دو دو بیج پات سنٹیمیٹر کی دوری پہ روپت کیے تھے اور اگر دونوں کے دونوں اگ آئے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک جو سب سے سوست ہو وہ پودھا رکھنا ہے اور دوسرے کو ہٹا دینا ہے اس طرح سے آپ کم انکورن کی بجے سے بار بار بھوائی کرنے سے ہونے والے مزدوری کا خرچہ اور وقت دونوں بچا سکتے ہیں دوسری بات جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ بیج کو سطح سے دو سنٹیمیٹر یعنی اپنے انگوٹھے کے ناکھون برابر کی گھرائی سے زیادہ نیچے نہ روپت کرے اس کا بھی ایک کارن ہے انکورت ہونے والے بیج تیجی سے ساس لیتے ہیں مٹی کی سطح کی اوپری پرت میں وائیو منڈل اور مٹی کے بیج کا ہوا کا آدان پردان سب سے ادھیک ہوتا ہے ساتھ ہی میں مٹی کی سطح کی پرت جو اوپر کی پرت ہے اس میں آکسیجن کی پرتیشت بھی وائیو منڈل کی تولنا میں ادھیک ہے گھرے بوئے جانے پر بیج مٹی کی موٹی پرت دوارہ دب جاتے ہیں اور نئے انکور مٹی کی بھاری پرت کو نہیں اٹھا پاتے ہیں مٹی کا ادھیک دباؤ اور ادھیک گھرائی والی مٹی میں ہونے والی ہوا کی کمی کے کارن روگ جنک پھپندی پیدا ہوتی ہے جس سے بیج سڑن روگ جلدی وکسط ہوتے ہیں اور بیجوں کو مار دیتے ہیں اس لیے گھرے بوئے گئے بیجوں میں انکورن کی وفلتہ ادھیک ہوتی ہے اگلی محتوپورن بات ہے بیج بوائی کے سمائے اور پسچات سنچن یعنی پانی کا پربندگ کیسے کرے پانی کتنی ماترہ میں دینا ہے اسے شبدوں میں بیاء کرنا مشکل ہے اس لیے اس جانکاری کو بہت ہی باریکے سے فلمایا گیا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ کے اندازہ لگا سکے کہ اچھے انکورن کیلئے مٹی کی نمی کس پرکار ہونی چاہیے بوائی کے سمائے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مٹی میں پریابت نمی رکھنا ہے لیکن بھاری ماترہ میں سنچت نہ کرے اترکت نمی سے فائٹ اپ تھوڑا نام کی سڑند پیدا ہوگی اس سے بیج اور ساتھی میں ابرتے ہوئے پودھیں سڑنے لگتے ہیں یہ بھی ایک کارن ہے کہ جن علاقوں میں بھاری بارش ہوتی ہے یا پھر اگر آپ کے یہاں کالی یا چکنی مٹی ہے جہاں پہ ہلکے سے بارش یا پانی سے بھی کیچڑ ہو جاتا ہے ان لوگوں کو ان کسان بھائیوں کو بارش کے دوران بوائی نہیں کرنی چاہیے یا تو آپ بارش کے پہلے بوائی کر لے یا پھر بارش کا سیزن ختم ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ مہاراستہ کے کسان بھائی اسے جون جولائے میں لگا رہے ہیں تو آسام یا ان راجوں کے کسان بھائی بھی اسے اسی موسم میں لگائے آپ کو اپنے یہاں کا واتاورن اور زمین انکل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے پھر اسے آپ جنوری فروری مارچ یا جون جولائی اگست سپتمبر یا اکتوبر میں بھی لگا سکتے ہیں جو پرستیتی اسے لگانے کے لیے سب سے انوکل ہو وہی اسے لگانے کا صحیح سمجھ ہے چاہے وہ کوئی بھی دن یا مہینہ ہو جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ پلاسٹک ملچنگ کاغذ کا اپیوگ کیا ہے اور اس کی کالے رنگ کی سطح کو اوپر رکھا ہے اس کا بھی آپ اپیوگ ضرور کریں لیکن اس میں گرمی کے سیزن میں بیج نہ بوئے کیونکہ ایک تو گرمی کا سیزن اور اوپر سے کالا رنگ گرمی سوک لیتا ہے اس کی وجہ سے بیج سے نکلے ہوئے نئے انکر جل جاتے ہیں اسے آپ اچھی بارش کے بعد جب واتاورن اور زمین کا تاپمان کم ہو جاتا ہے اس وقت اس میں بیج بونا بہتر ہے بہت سارے کسان بھائی اسے نرسری بنا کے لگاتے ہیں ہمارا انبھو یہ کہتا ہے آپ نرسری بنا کے اپنی سمجھ سے آئے اور ساتھ ہی میں اپنا کھرچہ بڑا رہے ہیں پہلے تو آپ نرسری سنبھالیں گے اور اس کے بعد جب یہ پودے آپ کھیتوں میں لگاتے ہیں تو انہیں آپ کو سہارا دینا پڑتا ہے جیسے کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی جڑے اس طرح سے جلدی وکسٹ نہیں ہو پاتی ہے جو بیج سیدھا کھیتوں میں بھوائی کرنے سے ہوتی ہے ہماری آپ سے گجارش ہے آپ اس کے پودے یا نرسری کر کے بلکل مت لگائیے پودے کی سب سے تیج اور بہتر وکاس کے لیے سب سے کارگر سستہ اور آسان طریقہ ہے اس کے بیج سیدھا کھیتوں میں بھو دیجئے کوئی ضرورت نہیں ہے اسے نرسری کرنے کی کیونکہ آپ اپنی سمجھ سے آئے بڑا رہے ہو اور یدی آپ کو نرسری ہی کرنی ہے تو کرپیا اپنے آپ سے گھر پہ مت کیجئے کسی ویاؤسائی نرسری والے کو بنانے کیلئے دے دیجئے چار پیسے بچانے کے چکر میں آپ اپنے آپ سے نرسری بناتے ہو اور اتنی ساری گلتیاں آپ کرتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کی آپ گلتی کیا کر رہے ہو اور جب ان گلتیوں کی بجے سے بیج ٹھیک سے انکوریت نہیں ہو پاتا تو سارا دوش آپ جہاں سے آپ نے بیج خریدا ہے ان کے اوپر ڈال دیتے ہو کہ انہوں نے ہی بیج خراب دیئے تھے اچھے کوالٹی کے بیج لینا تو ضروری ہی ہے لیکن اچھے کوالٹی کے بیج ہونے کے باوجود بھی ہم سے جو گلتیاں ہوتی ہیں انہیں بھی ہمیں صدارنا پڑے گا اور یہ بات ہم بھی اپنی گلتیوں سے ہی سیکھے ہیں اور جو ہمارے انوبوں ہیں وہیں آپ کے ساتھ باٹ رہے ہیں ان فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہو پودے بنانے کے لیے یہاں پہ جو مٹی کا مادھیم اپیوگ کیا گیا ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ نمی آپ دیکھ رہے ہو کیا آپ کو لگتا ہے اس میں صحیح سے انکورن ہو پائے گا یہی بیج صحیح طریقے سے آپ نے نرسری کی تو اس میں آپ کو ضرور اچھے پرنام دکھائی دیں گے اگلی فوٹو میں آپ دیکھئے کیا اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی گلتیاں نظر آ رہی ہے ایک تو کالے رنگ کی پولی بیگ کچھ پودے ٹن یا شاید سمنٹ کے پترے کے اوپر رکھے ہیں کچھ اس کے نیچے رکھے ہیں اور باقی سمنٹ کی سطح پہ رکھے ہیں اور یہ نرسری شاید چھت پہ کی گئی ہے جہاں پہ کوئی چھاو نہیں ہے کوئی شیڈ نیٹ نہیں ہے کوئی چھاو آ بھی نہیں رہی ہے اور ناکی بنائی گئی ہے واتاورن کی گرمی ساتھ ہی میں سمنٹ کی گرم سطح ٹن کے پترے سے نکلنے والی گرمی اور یہ ساری گرمی کالا پولی بیگ سوک رہا ہوگا ساتھ ہی میں پولی بیگ کے اندر جو مٹی یا شاید گوبرک کا مشرن کیا گیا ہے وہ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں صحیح انکرن ہو پائے گا اور ہوا بھی تو پودے کا تیجی سے وکاس ہو پائے گا بہت برا لگتا ہے کوئی کسان بھائی جب یہ بولتا ہے کہ آپ نے ہمیں بیج ہی خراب دیئے تھے اور برا اس کا نہیں لگتا ہے کہ اس نے ہمیں اس کا دوش دیا برا تو اس کا لگتا ہے کہ وقت رہتے ہم اسے یہ سمجھانے ہی پائے کہ اسے صحیح طریقے سے کیسے کیا جا سکتا تھا حالانکہ کوئی کسان بھائی یہ سب جان بوچ کر نہیں کرتا لیکن بنا سٹیک جانکاری کے ہم سے یہ سب گلتیاں ہو جاتی ہے اس لئے ہمارا انوہو ہے سیدھا کھیتوں میں بیج بوائی کیجئے سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہے اسے لگانے کا پرستیتیاں جب انوکل ہوتی ہے تو آپ کو پرنام اچھے ہی ملیں گی بیج بونے سے ماتر دسوے دن پہ یہ ویڈیو فلم آیا گیا تھا تاکہ ہم آپ کو اسے ممکن کر کے دکھا سکے اسی پرتیشت سے بھی زیادہ پودے اسی طرح سے بہت سی سندرتہ سے وکسٹ ہوئے ہیں انوکل واتاورن، مٹی اور پریابت نمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میڈ، ڈریپ کی سویدہ اور ملچنگ پیپر کا اپیوگ اچھی پیداوار کے لئے بہت ضروری ہے آشا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اوڈی سی تھری کے بیج خریدنے کے لئے آپ ہمیں فون یا واتس اپ دوارہ سمپرک کر سکتے ہیں یا پھر ہماری آن لائن سٹور کو وزٹ کر سکتے ہیں www.shetyudyogindia.com جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں جلد ہی ایک اور نئی زانکاری کے ساتھ دھنیواد